رحمان رحیم اسلام علیکم آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں لیکچے نمبر آج آٹھ پڑھیں گے لیکچے نمبر سیکس سیون اور ایٹ کے میں نے نوٹس اکٹھے کمپائل کی ہیں کیونکہ ہمارا ٹاپک سیم رہا ہے پرپوزیشن کا پرپوزیشن فریزر لوگ ہم نے سٹارٹ کیا ہوئے انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کر کے پھر ہی نیکس لیکچے پر جائیں گے تو یہ میں نوٹس اکٹھے ہی کمپائل کروں گا تو آج کے لیکچے پر جانے سے پہلے میں نے آپ کو لٹریسی موبیلیزر کے والے سے بات کرنی تھی آپ نے یہ جو میسیج ہے پنجاب پرپوزیشن کے والے سے جو کل انونسمنٹ ہوئی تھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا پڑھ لیا ہوگا سبھی بچوں نے کیونکہ کل کا بہت زیادہ سوشل میڈیا پر اس کا چرچہ ہوئے کافی زیادہ لوگوں نے اس میں ویڈیوز بھی بنائی تھی تو یہاں پہ میں آپ سے صرف یہی بات کرنا چاہوں گا تو آپ کے ٹیسٹ کا شیڈول ہے یہ جو آپ کا لٹریسی موبیلیزر کے والے سے اور خاص طور پر خواتین کے لیے جو یہاں پہ خوش خبری ہے چونکہ خواتین جو ہے نا فیملز کے لیے جو ایجوکیشن کے جابز ہوتی ہیں کچھ اٹریکٹیو جابز ہوتی ہیں تو ان کا زیادہ ترینڈ اسی میں ہوتا ہے کہ ہمارا ایجوکیشن دپارٹمنٹ میں ہو جائے تو لٹریسی دپارٹمنٹ چونکہ یہ ایجوکیشن کا دپارٹمنٹ ہے اور خاص طور پر و مومن کوٹا بھی اس میں بڑھ گیا 59 سیٹے و و مومن کوٹے کی ہیں و اپن مارت کے 303 ہیں مینت کے 303 اور 59 آپ اس کو سمجھا ہے 362 سیٹے مجھے کی میں electoros کے لیے ہو گئی ہیں کیونکہ فیملز کو و مومن کوٹا میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور و مومن کوٹا میں بھی اپلائی کیا ہوا ہے اگر آپ نے کسی ایک کوٹا میں بھی اپلائی کیا ہوا ہے یا آپ نے جاتھ اپن مارت میں اپلائی کیا ہوا ہے تو آپ ان دونوں میں کنسیڈر ہو رہی ہیں کچھ لوگ پرشان ہوتے ہیں کہ سر میں نے صرف اپن مائنٹ میں پلائی کیا تھا تو پھر میرا وومن کوٹ میں تو میرا پلائی نہیں ہے وہاں ہوگا کیا مجھے لائل لائل فیض جمع کرونی تھی ایسا نہیں ہوتا آپ نے ایک ہی فیض جمع کرونی ہوتی ہے آپ کو آٹومیٹک دونوں کیٹیگریز میں جو اینا کنسیڈر کر لیا جاتا ہے تو اب آپ کے لئے یہ گوڈ نیوز ہے کہ اپریل میں ہو رہا ہے تو اب آپ کے پاس مزید ایک مہینہ ہے اگر آپ نے ابھی تک اس کی تیاری نہیں کی ابھی تک آپ نے کوئی ہمارا پلیٹ فارم جوائن نہیں کیا تھا تو ابھی بھی آپ کو ہم دعوت دے رہے ہیں انشاءاللہ ہم جو آپ کے دن بچ گئے ہیں آپ کو تیاری کروا دیں گے تو اس کو آپ گنیمت سمجھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت سمجھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل سمجھیں کہ آپ کو پھر ٹائم مل گا سیٹیں بھی زیادہ ہو گئی ہیں سیٹیں بھی کافی زیادہ یہ ایک سو ترسی سے سٹارٹ ہوئی تھی تین سو چھرانوے تک جا پہنچئے ہیں سیٹیں تقریبا ڈبل ہو چکی ہیں اب آپ کے سیلیکشن کے چانسز کافی زیادہ ہیں اور فورٹین سکیل بھی اس میں ہیں ٹھیک ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو سیریسے لیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چانس ہمیں سے ہوئے اس کو آپ اویل کریں اور ٹیسٹ کی تیاری کریں آپ میرا نمبر آپ کے سکرین پر چل رہے ہیں آپ ہمیں واتساب کریں چلتا ہم آپ کو اپنا گروپ میں ایڈ کر لیں گے آج ہم لیکشن نمبر سکس سیون اور ایٹر کا اکٹھا تھا تو لیکشن نمبر ایٹر کی طرف چلیں گے یہ جو ہم اپنے پرپوزیشن سٹارٹ کیا ہوا ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے اس کو ایک سٹوری کی طرح جب چھوٹے بچے جیسے پڑھتے ہیں آپ نے اس طرح اس کو یاد کرنا ہے کہ پرپوزیشن سب سے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے فرسٹ افال یاد کرنا ہے ان کی ٹائپ نو پرپوزیشن ایسے الفاظ جن کے ساتھ کسی قسم کی پرپوزیشن جوز نہیں ہوتی وہ بھی آج میں نے کچھ زیادہ بھی لکھی ہیں لیکن کال میں نے آپ کو دس الفاظ دیئے تھے آج میں نے زیادہ کیئے ہیں وہ بھی آپ انچرہ طرح یاد کریں کہ آج آپ نے ڈیسٹ بھی دیا تھا بڑا اچھا ٹس دیا تھا دیبا نے تو ویلڈنڈ بیٹا آپ نے بڑا اچھا ٹس دیا تھا کل بھی آپ نے اچھا ٹس دیا تھا کل کی بھی نراب تھی آج بھی آپ نے ون کیا ہے اس کے بعد فکس پرپوزیشن وہ بھی آج میں نے تھوڑے سے ایڈ کیا ہے ورڈ کے ایسے الفاظ جن کے ساتھ ہمیشہ فکس پرپوزیشن ہوتی ہے وہ ہی پرپوزیشن وہ ہر دفعہ استعمال کرواتے ہیں اس کے بعد آپ کے بعد پرپوزیشن آف ٹائم پرپوزیشن آف پلیس پرپوزیشن آف ڈیریکشن پرپوزیشن آف لکیشن اور پرپوزیشن آف سپیشل ریلیشنشپ ٹھیک ہے اور اینڈ پہ فریزل بڑ جو ہے نا پرپوزیشن آف فریز ٹھیک ہے یہ آپ نے کرنے ہوتے ہیں تو یہ آپ نے فرسٹ و فال ان کو کیٹیگری کو بھی یاد کرنا ہے کہ کیٹیگری سے ہم نے کون کون چی بنا جو ہی سب سے پہلے آپ کے آگے جو نو پرپوزیشن تو نو پرپوزیشن پر آپ نے یہ ورڈز یاد کی ہوئے ہیں اٹیک اپروچ اویٹ اڈوائز اب ان کو میں نے ایلفہ بیٹی کے لیے کر دیا تاکہ آپ کو یاد کرنے کے لیے آسانی ہے فرسٹ و فال آپ کا اے سے اے سے آپ کے بارے میں نے لکھے ہیں چار تو آپ کو یاد دلیں کہ میں نے اے والے چار یاد کرنے ہیں تو آپ جب ان سارے الفاظ کو ایک کٹھا پڑھنے پڑھیں گے کہ اس کے بعد سی سے جو میرے ہیں سی سے جی میرے پاس چار ہیں کمپلیمنٹ کمپرائز کنٹیکٹ اور 거죠 تھکر اس کے بعد ڈ سے میرے ساتھ جو بن رہے ہیں وہ اب میرے پاس بن رہے ہیں ڈینائی ڈسکرایب ڈسکس دیسپائیٹ ٹھیکہ چار میرے دی سے بن رہے ہیں اس کے بعد میرے پاس ا ہے ا کے پاس اے سے میرے پاس تین ہے انڈر ایمیم فسائز اور ایکسپلین اس کے بعد ایچ سے میرے پاس ہیٹ ہے اس کے بعد آئی ہے آئی سے میرے پاس ہے جی دو ہے انفارمر انویسٹیگیٹ اور اس کے بعد لائک لائک سے میرے لائک لف ہے اس کے بعد میٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ریزیمبل ہے آرڈر ہے او بے ہے ریچ ہے ریکویسٹ ہے ریزائن اور سائن ٹھیک ہے ٹوئنٹی نائن آج بنتے ہیں ان کو میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے فیفٹی تاک انشاء اللہ تعالی اس کو میں لے جاؤں گا اور چار چار میں سارے کر دوں گا ایلفہ بیٹس اے سے بھی چار بی سے بھی چار سی سے بھی چار دی سے بھی چار 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 جب کر لیں گے نا آپ کو یہ سائیات کرنے آسان ہوں گے اور دوسری بات آپ نے ان کو پڑھنا کیسا ہے اب یہ میں نوٹ صاحب کے گروپ میں میج رہا ہوں ویٹس ایف گروپ میں تو سب سے پہلے جو میں نے لکھا ہونا اٹیک اس کا جو پہلا فکر ہے نا پہلا فکر ہے غلط ہے دوسرا آپ نے اس کو ٹھیک سمجھ ہے ٹھیک ہے پہلا لکھا ہونا ایسے اٹیکڈ اون افغانستان ان ٹو تھو تھوزن ون تو یو ایسے نے دوہزار ایک میں افغانستان پہ اٹیک کیا تو یہاں پہ جو اون لگا ہونا اون یہ اون نہیں آنا تھا کیونکہ اٹیک ایسا لفظ ہے جس کے ساتھ آپ نے کسی قسم کی پرپوزیشن جوز نہیں کرنی ہوتی اس کا کریکٹ کیا ہے جی یو ایس اٹیکڈ افغانستان ان ٹو تھوزن ون ٹھیک ہے تو یہ دونوں ٹھیک ہے میں اوپر ہے مجھے مجھ سے نہیں لکھا گیا تو یہ دونوں ٹھیک ہےHi、ś,اصی آپ نے کسی قسم کی proposition जूज नहीं करनी होती I was awaiting my turn ठीक है जी far यहाँ पे नहीं आना था उसके बाद advice her mother advised to her यह गलत है her mother advised her उसकी मान उसे नसीहत की ठीक है जी समझ आगी है उसके बाद I bought for a new car boarded होता है जिस बाहर से चीज मंगवानी होती है ठीक है जी I bought it a new car ठीक है जी समझ आगी उसको बाद compliment है he complimented on her beauty उसने उसकी खुबसूर्ती पे compliment किया तो to her यह गलत है क्योंकि compliment के साथ किस सीकर्शन की proposition आपने इस्तमाल नहीं करना इस तरह आप यह सारे पढ़ दीजेगा आपको समझ आजएगी सारे मेगापार्ट के फर्दन फर्दन सुनाओंगा तो आपको जो नहीं टाइम जादा लेगेगा वीडियो नंबी हो जाएगी तो बिल्कुल असान है पहला फिक्रा गलत है दूसरा ठीक है इसको आपने इस तरह कर लेना ठीक है जी उसके बाद हम पर चलते है जी फिक्स प्रेपोजिशन फिक्स प्रेपोजिशन हाज मैंने किया यह भी मैंने अल्फा बैटे के लिए कोशिश किया थोड़ा सा लिकने की एगरी और एगरी के साथ दो फिक्स प्रेपोजिशन होती है agree with اور اگر آپ کسی جو نا بے جان چیز جو نا اس کے plan کے ساتھ کوئی جو نا انسان نہیں ہے آپ کسی کے انسان کی جو نا جسم یا اس کے ساتھ نہیں کر رہے physically اس کے تار agree نہیں کر رہے کیا کر رہے ہیں آپ اس کے plan کے ساتھ آپ agree کر رہے ہیں آپ اس کے سوچ کے ساتھ آپ اس کے thought کے ساتھ agree کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آتا ہے agree to ہوتا ہے ٹھیک ہے سمجھ آگئی ہے do you agree to me یہ غلط ہے do you agree with me ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھ آگئی ہے تو with me ٹھیک ہے to me یہاں پہ آپ نے نہیں لگانا تو اگر کسی انسان کے ساتھ آپ agree کر رہے ہیں تو with me کرنا ہے ٹھیک ہے I agree with you ٹھیک ہے with ٹھیک ہے جی اس کے بعد جب آپ کسی کی plan کے ساتھ یا کسی کی thought کے ساتھ تو agree کرتے ہیں تو پھر آپ to لگائیں گے do you agree with my plan یہ غلط ہے do you agree to my plan یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی سمجھ آگئی ہے اس کے بعد میں پھر بھی آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ پہلے والا فکرہ غلط ہے دوسرے والا فکرہ میں ٹھیک لکھتا ہوں جہاں پھی آپ نے اس طرح ان کو پڑھنا ہے اس کے بعد آج جی angry یہ ہوتا ہے angry اور اوپر angry تھا اب یہ angry ہے angry ہے نراض ہونا تو یہ بھی بالکل سیم اسی طرح ہی ہے کہ angry with جو کر آپ کسی انسان کے ساتھ نراض ہو جائیں تو پھر angry with کریں گے اگر آپ اس کے خیالات کے ساتھ اس کے behavior کے ساتھ اس کے attitude کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر آپ at لگائیں گے ٹھیک ہے جی سمجھ آگئی ہے i angry at you یہ غلط ہے i am angry with you i am angry with you ٹھیک ہے جی سمجھ آگئی ہے with you جب انسان کے ساتھ with لگتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد attachment ہے attachment کے جی دو ہیں attachment to attachment towards یہ بھی بالکل اسی طرح یہ ہے کہ جب آپ جو ہے نا جو نا i have strong attachment with my friend یہ غلط ہے i have strong attachment to my friend ٹھیک ہے جی جب آپ attachment کسی انسان کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں تو پھر آپ ٹول گائیں گے سمجھ آگئی ہے clear ہوگے بات اس کے بعد towards she has a very strange attitude to her implying جب کسی انسان کی اپنی بات ہوتی ہے تو پھر آپ attachment کے ساتھ ٹول گائیں گے اگر آپ اس کے behavior اس کے فیل کے ساتھ اس کے کسی کام سے نصوب کرتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں towards لگاتے ہیں she has a very strange attitude attitude to her implies یہ غلط ہے towards her implies یہ ٹھیک ہوگا اس کے بعد favorable یہ میں نے کل آپ کو کرا ہویا favorable field اور conclude میں نے کل بھی آپ کو کرا دی تھے ٹھیک ہے آج پھر اور میں نے کیا آج میں ایڈ کیا ہے آج میں نے ایڈ کیا جی یہاں پہ جاگے نیچے جہاں پہ جو آپ کہہ پرپوزیشن پوزیشن پوزیشن میں نے آپ کو بتائی تھی پوزیشن چار طرح سے یا تو کوئی چیز کسی کی پسطہ کے اوپر ہو سکتی یا اس کے نیچے ہو سکتی یا اس کے ساتھ لپٹی ہو سکتی یا اس کے اندر ہو سکتی تو آج ہم نے بات کرنی ان کی ان کی ان ٹو کی اور ان ٹو کی یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے جو بات یاد کرنی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا ٹو کہاں پہ استعمال ہوتا ہے ٹو کہاں پہ استعمال ہوتا ہے آپ کو پتا ہوگا ٹو کہاں پہ سوال ہوتا ہے ٹو وہاں پہ سوال ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے ڈریکشن بتانی ہوتی ہے کچھ چیز موو کر کے کسی ان ہوتا ہے کسی کے اندر چھپا ہوا ہونا کسی کے اندر چھپا ہوا ہونا بولا بوکس کے اندر وہ اس کے اندر کنٹینڈ ہے اس کے اوپر ڈکی ہوئی ہے ہم ان لگاتے ہیں اگر کسی چیز سطح کے اوپر پڑی ہوئی ہے وہ خالی اوپر سے نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا جی ان لگائیں گے اور تو آپ کیا کریں گے تو بالکل ان اور ان کے ساتھ ٹو لگاتے ہیں تو کیا مطلب ہے اس میں حرکت ہو رہی ہے اگر کوئی چیز کسی سے کہیں سے حرکت کرتی ہوئی کسی چیز کی سطح کے اوپر آتی ہے بلی جمپ کار کے ٹیبل کو اوپر آ رہی ہے تو پھر آپ کیا لگائیں گے اون ٹو لگائیں گے اگر کسی چیز کسی سطح کے اوپر پڑی ہوئی ہے جیسے کتاب میز پر پڑی ہوئی ہے تو پھر آپ کیا لگائیں گے اون لگائیں گے اس طرح کسی چیز کے اندر چھپی ہوئی چیز ہے ڈکی ہوئی چیز ہے فارکزمبل جو بول ہے نا ایک گیند ہے گیند کو آپ نے کیا رکھا ہوئا ہے کسی آپ نے اس کو ڈبے میں بند کی جا ہوئا ہے تو ہم کیا کہیں گے جی جو بول ہے وہ بوکس کے اندر ہے ان ہے اگر میں کہوں گے بول کو پکڑ کے ڈبے کے اندر رکھ دو پٹ دا بول ان ٹو دا بوکس ٹھیک ہے جب اس میں حرکت ہے نا آپ نے گیند کو حرکت کرتے ہوئے یعنی کہ اس کے اندر جاتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے پھر آپ ان ٹو کریں گے فارکزمبل بچے ہیں نا بچے دریاء میں نہا رہے ہیں پانی میں تو اگر بچے already پانی میں موجود ہیں پھر آپ ان لگائیں گے اگر آپ نے ان کو چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھا ہے تو پھر آپ اس کو حرکت کرتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھا تو پھر آپ ان ٹو لگائیں گے ٹھیک ہے جی ball is on the table ٹھیک ہے جی cat jumped on to the table on اور on to میں سمجھ آگئے یہ ٹو آپ نے صرف یاد کرنا ہے کہ ٹو کا مطلب ہوتا ہے حرکت ٹھیک ہے جی sit on to the chair آپ دیکھیں نا sit on to the chair آپ نے already کسی کو sit دیکھا نہیں یا بیٹھا ہوا نہیں دیکھا آپ نے خود اس کو کہا ہے آپ بیٹھ جاؤ اس کا مطلب ہے وہ پہلے کھڑا تھا وہ move کر کے وہاں پہ جا کے بیٹھ جائے گا he is on phone call on کا مطلب phone آپ phone کے اوپر ہوتا ہے جب بندہ phone call کے اوپر ہوتا تھا پھر بندہ نظر آ رہا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے کہ phone کے اندر چھپا ہوا نہیں بندہ ہوتا ٹھیک ہے یہ بھی آپ نے یاد کرنی ہے جب کسی بھی آپ electronic machine کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کے اوپر اوپر ہوتے ہیں اس کے اندر نہیں داخل ہوگا نہیں بیٹھے ہوتے چھپے نہیں ہوتے ٹھیک ہے آپ computer پہ کام کر رہے ہیں تو آپ سارے باہر یا صرف آپ کے ہاتھ touch ہیں یا phone پہ لگے ہوئے ہیں تو phone کے اوپر آپ اوپر ہاتھ ہیں یا اوپر اس کے بیٹھے ہوئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر چھپے ہوئے نہیں ہوتے اس لئے یہ کسی بھی electronic machine کے ساتھ جب آپ کام کرتے ہیں تو پھر آپ own لگاتے ہیں ٹھیک ہے he is on phone call he is on fire سوری یہ عام طور پہ ہوتا ہے کھلاڑیوں مگر آئے کے لئے کہ آج کل بابا راہزم بڑا فارم ہے بابا راہزم is on fire ٹھیک ہے اس کے لئے پہ ہم own on لگاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد he is working on computer ٹھیک ہے ball is in the box ball is in the box سمجھا گیا یہ اس کے اندر چھپا ہوگا اس میں contained ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد he lives in پاکستان اب یہاں پہ کیا یہ in اور on کی میں نے آپ کو یہ وہاں پہ بتائی تھی آپ کی position کے والے سے ٹھیک ہے پاکستان جب اس طرح کی بات آتی ہے آپ کو میں نے بتایا تھا جب place کی بات آپ نے کرنی ہے جب ایک کی sentence میں دو places ہوں تو پھر وہاں پہ dependent اور independent کی بات آپ کو یاد ہوگی اگر ایک ہی place use ہو تو پھر آپ نے اس کو open اور close میں دیکھنا ہے تو یہاں پہ جب بچے گلتی کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اتنا بڑا یہ تو open ہوگا نہیں بھائی open نہیں ہوتا یہ close ہوتا ہے کیوں اس کی boundary اس کی borders ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ larger term میں بات کر رہے ہوتے ہیں کسی proper noun کی بات کر رہے ہو تو پھر اس کو آپ close مانتے ہیں ٹھیک ہے he lives in پاکستان i live in گجرانوالا ٹھیک ہے جی یہاں پہ ہم at گجرانوالا نہیں لکھیں گے اگر لکھا ہو i live dash گجرانوالا dash پاکستان دول آجیں تو پھر add گجرانوالا in پاکستان آگا ٹھیک ہے larger term میں پاکستان آگا اس کے بعد he jumped into the water سمجھ آگئے کیوں into آیا ہے کہ اس نے jump کیا میں نے اس کو دیکھا jump کرتے ہوئے پانی کے اندر چلا گیا پانی کے اندر جب جاتا ہے بندہ تو چھپ جاتا ہے پانی اس کے چالوں طرح سے گیر لیتا ہے ٹھیک ایسا نہیں ہوتا کہ پانی کے اوپر بیٹھنے جاتا اوپر اوپر نہیں جاتا بلکہ اس کے اندر چلا جاتا ہے children were bathing in the river اب میں نے کیا کیا بچے آلیڈی نہا رہے تھے پانی کے اندر میں نے اس کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا پانی کے اندر ہی دیکھا میں نے ان کو تو پھر کیا لگاؤں گا ان لگاؤں گا ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آگی ہوگی یہ میں آپ کو نوٹس بیج رہوں ان کو آپ اچھے طریقے سے پڑھئے گا ٹھیک ہے اس کو ایک سیچویشن ایک کہانی کی طرح جیسے آج آپ نے سنایا تھا نا اسی طرح آپ نے سنانے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا ایک دو لیکچر ہو رہا ہوگا تو آپ کی فریدل ور برو پرپوزیشن میں شہمیش ایک لئے کلیئر ہو جائے گے Thank you so much ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ